اسلام علیکم میں ہوں حفظہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی اس وقت میں موجود ہوں شیر پاو پل لاہور میں جہاں پہ میں آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملوانے جا رہی ہوں جس کے شوہر نے اس کو بیٹیاں ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا آج وہ عورت اپنے رزق خود کمانے پر مجبور ہو چکی ہے تاکہ وہ اپنی بچیوں کا پیٹ پال سکے لیکن ابھی بھی اس کے خاون نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ آ آ آ کے اس کو تنگ کرتا ہے کہ وہ ایسے پیسے کیوں کمار رہی ہے اور اپنی بیٹیوں سے آ کے ملتا ہے اور ان بیٹیوں کو مار دینے کی دھمگی دیتا ہے آئیے اس خاتون کی کہانی جانتے ہیں اسی کی زبانی آج سلام دیکھو وآلیکم اسلام آپ مجھے سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں پارس بی بی پارس بی بی آپ یہاں پر یہ ٹکیاں اور پرکوڑے بیچ رہی ہیں کتنا ٹائم ہوگیا آپ کو یہ کرتا ہوئے تین سال سے بیٹا کر رہی ہوں تین سال سے تو آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے تمہارے ہیں پانچ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے شوہر بھی نہیں ہے شوہر کہاں گئے آپ شوہر چھوڑ کے چلے گئے ہیں تمہارے ہیں بیٹیاں ہیں تمہیں ان کو کما کے نہیں دے سکتا اور تم کما ہو نہیں کما ہو یہ تمہاری مرضی میں کہا چلو ٹھیک ہے آپ نہیں کما کے دینا تھے آپ چلے جاؤ اب بی بی آتا ہے ہمیں کو اتنا تنگ کرتا ہے اتنا تنگ کرتا ہے اب میں بہت پریشان ہوں اس کی وجہ سے ہمارے بچیاں کو دھمکی دیتا ہے میں آپ کو کتل کر دوں گا آپ کے پتہ نہیں کیا کیا کسی کس کے تعلقات ہیں تو میں اس سے بہت پریشان ہوں تو جب وہ آپ کو کچھ کما کرنے ہی دے رہے آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے جب خرچے اٹھانے کی باری آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے تو پھر آ کر دھمکی کس بات کی دے رہے ہیں وہ آپ کو کس بات کی دیتے ہیں تم لوگ ابھی میرے کو طلاق بھی دے دیئے دو سال ہو گئے نے یہ ہمارے سے دار کے رہے ہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں ان کے خلاف ہاں جی تو اب وہ دھمکیاں دینے آپ کو آتے ہیں ظاہرہ آپ بھی بیٹیوں والی ہیں تو آپ نے کبھی پولس میں کوئی کمپلین وغیرہ ان کے خلاف نہیں کیا میں اس لیے ڈرتی ہوں میں کوئی بات نہیں ہے میں اس کی مامو کی بیٹی ہوں وہ میرا پپی کا بیٹا ہے تو میں اس لیے میں نہیں چلو کوئی بات نہیں وہ آتا ہے اپنے بچوں کو مل کے چلا جاتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس لیے مجھے آکے پریشان کرتا ہے تو کچھ کرتی نہیں ہے بولتی نہیں ہے تو میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور میں کام ہوں ہی سارا اپنا خود کرتی ہوں مکان کا کرایہ دیتی ہوں بجلیاں کے بیل گھر کے خرچے بچوں کے خرچے بچوں کو پڑھایا بھی ہے بڑی بیٹی کو بارہ کلاسہ کرائیں گے چھوٹی کو دس کرائیں گے اس کو چھوٹی اس کو آٹھ کرائیں گے دو بیٹیوں کے شادی بھی کر دیئے یہ سارا کام آپ نے تین سال کے اندر یہ کماتے ہوئے ہی کیا ہے یہ ٹکیاں اور یہ پکوڑے بھی پہلے میں ہٹل بنایا ہی سی اپنا گاؤں میں آفزہ باز سے میں آئی ہوں گاؤں میں میں اپنا ہٹل بنایا ہی سی تو ادھر روٹی لگاتی سی ادھر آکے پھر میں کام شروع کیا مجھے بہت شرم آتی سی میں نے بٹی لگائی اور اس کے نیچے زمین تھے بٹی لگائی ہم یہ چیزیں ساری چنے وغیرہ میں لگاتی سی اس سے سارے خرچیں پورے نہ ہوتے پھر میں نے یہ بنوائی ہے بیس ہزار کی ریڑی ادھر ریلوی آئے بہت تنگ کرتے سی آکھ روز توڑ پھوڑ کے چلے جاتے سی میں نے پھر ریڑی بنوائی ہے اس میں اللہ کا شکر ہے میں کم آکے چلی جاتی ہوں اور صبح آکے سمان پھر لگا لیتی ہوں تو اب تو آپ کو یہاں پہ کوئی تنگ نہیں کرتے بہت تنگ کرتے ہیں دکانوں والے بھی کرتے ہیں ایڈی والے بھی کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں پھر میں ادھر لے کے چلی جاتی ہوں پھر لے آتی ہوں کیا کہتے کیا ہیں آپ کو تنگ کس بات پہ کرتے ہیں جب آپ ایک سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں اپنا کماری ہیں اس لیے تنگ کرتے ہیں ادھر کھڑی ہوئی کیوں ہوں ہم روزی کماتے ہیں تم ادھر کھڑی ہوئی ہو میں کہ مجھے تو اللہ ہے روزی دینے والا آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے یہ بیسے تو ہمارے معاشرے کو برداشت نہیں ہوتا کہ ایک عورت اپنے لئے کما کیوں رہی ہے بلکل تو آپ دن میں کتنا کما لیتی ہیں بچے میں دو ہزار پیا لگاتی خرچہ کرتی اس میں اس میں دو پچی تین ہزار پنتی سو ارپیا میں کماتی پندرہ سو ارپیا مجھے بچ جاتا تو اس میں آپ کا سارا خرچہ نکل جاتا ہے جی سارا خرچہ نکل جاتا ہے کبھی نہیں بھی نکلتا سمان پڑا رہتا ہے نہیں بھی بکتا جب آپ کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں آپ کے کبھی چیزیں نہیں بیکتی ہیں تب آپ کیا کرتے ہیں بیٹا اس لیے مجھے شرم آتی ہے میں گھر بیٹھوں گی لوگ کہیں گے یہ کس طرح خرچے چلا رہی ہے یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے یہ مجھے کاروبار کرنا پڑتا ہے تو کاروبار کرنے سے یہ جو چیزیں آپ بنا رہی ہیں یہ سارا کچھ آپ خود بناتی ہیں میں خود بناتی ہوں اسی میں کما کے اسی سے میں پیسے خرچ کرتی ہوں اسی سے میں سارا سمان خریدتی ہوں اسی سے میں خرچیں چلاتی ہوں جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں آپ کے پاس بار بار آتے ہیں ان کو آپ کچھ کہنا چاہیں گی نہیں بیٹا میں کچھ نہیں کیوں میں اس لیے ادھر روز کھڑی ہونا ہوتا ہے اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی اور میرے کام ہوتا بھی نہیں ہے میری کوئی ایسی مدد کر دے مجھے اپنا گھر میں ال جائے اور میں بچوں سکون سے گھر سے بیٹھ جاؤں میں امید کرتی ہوں کہ ہماری حکومت اگر آپ کی یہ سٹوری دیکھ رہی ہے تو وہ آپ کی مدد تاکہ ضرور کرے پاکستان میں گربت اگر دیکھا جائے تو دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور جس جس طرح مہنگائی اوپر جاتی جا رہی ہے اسی طرح لوگوں کا گزر بسر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہماری حکومت آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کی مدد ضرور کرے گی کیونکہ مہنگائی جس طرح سے اوپر جاتی جا رہی ہے لوگوں کو گزر بسر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے اگر آپ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے بھی اپیل کروں گی کہ ان کی مدد ضرور کریں اور اگر یہ حلال کی کمائی اپنے بچوں کو کھلانا چاہ رہی ہے اور جس طرح سے لوگ آ کر ان کو تنگ کرتے ہیں ان کا سٹال ہٹا دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے چلی جائیں تو پلیز ایسا بالکل نہ کیجئے وہ حق حلال کا رزق کمائ رہی ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے ابھی کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ